سردار صاحب فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہماری اس قسم کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں بیکار کیا کر رہی ہے وہ اگر اس طرح کیمپوں میں میں ان کو لے جاؤں گا ان کو بھرتی کراؤں گا اور وہ یہ کہ یہ جو بڑے بڑے افسر ہیں ان افسروں کی کیا کریں ان افسروں کی خدمت کریں گے تو اچھی خاصی یہ کہ روزی ہمیں مل جائے گی پیسے مل جائیں گے ہمارا گزار بیکار بیٹھی ہوئی ہے یہ غریب لوگ تھے غریب لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جی سردار صاحب آیا ہوا ہے بہت بڑا آدمی آیا ہوا ہے سردار صاحب کے لیے انہوں نے پہلے بکرے مکرے بھی زبق کر دیا وہ بلوچی جو سجی ہوتی وہ سجی بھی اس کو کھلایا اور سجی کھلانے کے بعد پھر مسئلہ ہو گیا کہ اللہ آپ کا بلا کریں اب سردار صاحب نے اپنا مقصد بھی ظاہر کیا کہ میری آمد کس وجہ سے ہوئی ہے اس نے کہا اس مقصد کے لیے آیا ہوں ان لوگوں نے کہا جی اچھی بات ہے ابھی رات عشاء ہے آپ آرام فرمالیں صبح تک ہم دیکھیں گے کہ ہمارے محلے میں ہمارے علاقے میں کون کون سی بچیاں بالغ ہو چکی ہے اور کون کون سی بچیاں خوب گروہ بھی ہوں خوبصورت بھی ہوں شادی شدہ بھی نہ ہوں تو پھر آپ کے حوالے کریں گے سوچیں گے آپ ابھی آرام فرمائیں آرام فرمائیں سردار صاحب کو انہوں نے آرام کرایا الگ ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ جب الگ ہو گئے الگ ہو کر کے کہنے لگے غربت الگ چیزیں غیرت الگ چیزیں واہ آپ اس میں کہنے لگے غربت الگ چیزیں اور غیرت الگ چیزیں غریب تو ہے لیکن بے غیرت نہیں ہے ہم لوگ اس کو جرت کس طرح ہوئی کہ ہمارے پاس آیا جو ہم سے ہماری غیرتوں کا سودا کر رہا ہے کہ غیر شادی شدہ بالغ غیر شادی شدہ خوبصورت خبر کسم کی عورتیں ہو یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کو جرت کس طرح ہوئی کہ ہماری غربت کو دیکھ کر کے یہ ہمیں بے غیرت سمجھ چکا ہے ارے اس کے بعد تمہاری غیرت کب جاگ اٹھے گی اس کے بعد تمہاری غیرت کب جاگ اٹھے گی اللہ ان کو جزائے خیر دے سردار صاحب کے جسم کے سینٹالیس چکڑے کر دی سردار صاحب کے جسم کے آپ کا پتہ نہیں ہے یہ ہم پتھانو بھی بیٹھ ہوئی ہے ہمارے ہاں یہ جو بکری کو زبا کرتے یا بکرے کو تو اس میں جو بوٹیاں ہوتی ہیں جو نقشے کے مطابق جیسے کہ دیکھیں یہ آپ کے انگلیاں ہیں جوڑ ہے اس کے تین جوڑ ہیں سمجھیں پھر ہاتھ کا یہ گٹا ہے یہ بھی جوڑ ہے پھر یہ بھی جوڑ ہے اللہ آپ کا بلا کریں تو جیسے بکری کے اندر جو جو ہوتے ہیں جوڑ جو ہوتے ہیں جوڑوں کے اعتبار سے پھر اس کی بوٹیاں بناتے ہیں جہاں جہاں جوڑ آتے ہیں مفاصل آتے ہیں تو اس اعتبار سے ہمارے بلوچمی سنتالیس مشہور ہے اب پتھانو کا پتہ وہ تمہیں رکھان بغیر ترتیب کیسے ہی کٹتے ہیں ہمارے اس نقشے کے مطابق بناتے ہیں نقشے کے مطابق یہ ہے کہ جہاں جہاں اس کی جوڑ ہوتے ہیں اسی اعتبار سنتالیس تو سردار صاحب کو تسلی کے ساتھ انہوں نے جیسے بکری کے سنتالیس ٹکڑے ہوتے ہیں اس کے بھی سنتالیس ٹکڑے کر دی اور ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑی میں ڈال دی اور ان کے بڑوں کو اطلاع دی کہ گوشت تو تم نے بہت کھایا ہوگا لیکن ہرن کا گوشت نہیں کھایا ہوگا خاص قسم کا ہرن تمہارے لئے ہم نے تیار کر کے رکھا ہے اگر اس کی گوشت تمہیں لینے اس زمانے میں یہ موبائل بھی نہیں ہوتے تھے پی ٹی سیل فون کی بھی یہ سہولت بھی اتنی نہیں تھی اب تین چار دن کے بعد جیسے گرمی میں وہ لوگ پہنچے دیکھے کہ اس سے کتے کی بدبو آ رہی اس کے ٹکڑے انہوں نے اٹھا دیئے ان کی شریعت میں شہید ہو گیا لیکن ہماری شریعت میں مردار ہو گیا وہ اپنی اسطلاح میں وہ تو آج تک اس کو شہید کہیں لیکن یہ ہے کہ عام اللہ والوں کی اسطلاح میں اس کو شہید نہیں کہا جائے گا اللہ والے اس کو کہیں گے وہ سردار مردار ہو گیا یہ صورت حال ہے تمہارے عرسل ماہ یا بنی اسرائیل تمہیں جو بھی چاہتا ہے بے غیرت تمہیں تو غیرت آنی چاہیے